نمسکار دوستو کیسے آپ لوگ آج میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی بہت آسانی طریقے سے کٹنگ سے گروہ ہونے والے کچھ انڈور پلانٹس جن کو ابھی آپ دسمبر کے مند میں لگا سکتے ہیں اور ان کی کٹنگ فرنس بہت آسانی سے لگ جاتی ہے جیدہ کی بھیجورت نہیں ہوتی ہے بس آپ انہیں کسی بھی سوائل آپ کی سوائل جو ہو سینڈ سوائل ہو یا پھر گارڈن کی نورمل سوائل ہو کو اس میں لگا دیں گے آپ کی کٹنگ آسانی سے چل جائے گے تو فرنس تو کون کون سے اسے پلانٹ سے اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں تو ویڈیو میں لاستہ کنے رہے گا ویڈیو کر اچھی لگے تو لائک شیئر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کرنا ساتھ میں بے لائکیں بھی پریس کر دینا تاکہ جب میں ایسے ویڈیو اپلوگ کے ساتھ میں شیئر کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو کو مل سکیں فرنس انڈور پلانٹ جو ہوتا ہے ایک ایسا پلانٹ ہوتا ہے جن کے ہم کم کیر میں لگا سکتے ہیں اور زیادہ دیکھ بھال کی بھی زورت نہیں پڑتی ہے تو اس میں سے ایک مہارا پلانٹ ہے یہ ہے کروٹون اور یہ لیمن کروٹون میں آتے ہیں ان کے جو یلو لیپس اور گرین لیپس کی ویڈیگیشن ہوتی بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو آپ انہیں کسی بھی سوائل میں آپ چاہتے ہیں جو گارڈن کی نورمال سوائل آتی مٹی میں ان میں لگا دیں گے اس لیے لگ جائے گی تو یہاں پہ میں نے یہ بہلا لگایا کروٹون اور بھی میں نے کروٹون کی کٹنگ سے لگائے ہوئی ہے جو کی بھی اچھے سے تیار ہو گئی ہے یہ والی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی لیمن کروٹون کی بیرائٹی ہے ان کی پتیاں کچھ اس طریقے سے ہیں اور یہ جو یلو تھوڑا سا کلر آیا ہے اس میں بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو آپ کے پاس کروٹون کی کوئی بھی بیرائٹی ہے تو آپ ان کی کٹنگ آسانی سے لگا لیجئے گا اور تھوڑا سلو ملتا پروسس ہوتا ہے بڑا ایک بار لگائیں گے تو آسانی سے لگ جاتی ہے نیشٹ انڈور پلانڈ کی بات کروں یہ ہمارا ڈیبل بیک بون ہے اور میں بتا دوں تو میں نے دیرو سارے اس طرقے کے کٹنگ لگا لگا کے تیار کیے ہیں حالانکہ بھی کٹنگ لگانا بہت ہی آسان ہے کوئی بھی سیزن نہیں ہوتا ان کی کٹنگ لگانے کا دور منسی کے بعد میں اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ آپ پتیاں ان کی دیکھ کروں گے اس طرح سے ریڈی سے اور کچھ پتیاں ہی نہیں تو دور منسی ایک میں ہونے کی جیسے سارے پتیاں ان کے گر جاتی ہیں کوئی سرے ریڈ بھی ہو جاتی ہیں تو اس کو میں نے آپ پہ میرا پوٹ ہے تھوڑا سا سپیس ہے تو اس میں میں لگا دی کسی بھی سار میں لگا دیں گے تو لگ جائیں گے ڈیبل پوکپن کی میرے پاس تین ورائٹی ہے ایک یہ گرین میں آتی ہے جو کہ بہت ہی پات پاس پتیاں ہوتی ہیں اور ایک میں دکھا دو یہ کیے ہیں یہ ویریگیٹڈ پنک میں ہے اور یہ ہنگ باسکٹ میں لگنے والے ہیں تو تین ورائٹی میرے پاس ہیں آپ کو بھی ملے تو جب لگا دیجئے گا نیشٹ ہمارا ہے یہ بھی ڈرشینہ کی فیملی ہے بات سونگ آف انڈیا کے نام سے یہ جانا چاہتا ہے اور بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کٹ کیا تھا پہلے سے تاکہ اچھے سی گھانا ہو جائے جتنا ہی گھانا ہوتا اتنے خوب صدد دیکھتا ہے ہمارا سونگ آف انڈیا تو یہاں میں چھوٹی سی کٹنگ لے کے لگاؤں گی اور بھی میں نے کٹنگ ستیار کیا تھے کٹ کر کے اور وہ کٹنگ میں نے کچھ لوگوں کو تو گفٹ بھی کر دیا تو اس در کیسے دیکھیں چھوٹی سی کٹنگ لے کے ہاں پر میں جو مٹی کے کلان آتے ہیں چاہے والے اس میں میں لگا رہی ہوں تو اب لوگ کیا ہاں بھی آتے ہوں کہ چاہے والے گے رہا ہے یا پھر نہیں ہے تو اب مانگا سکتے ہیں ان کے لئے کٹنگ گے رہا ہے چھوٹی چھوٹے پودے لگانے کے لیے بیشٹ مانے جاتے ہیں کیونکہ مٹی کے برطن چودے میں نمی رہتی ہے گمبلے میں برطن کے بات کروں میں اس طرح کے چھوٹی چھوٹے مٹی کے پوٹ ہوتے اس میں نمی رہتی ہے کٹنگ لگنے کے چانسے زیادہ ہو جاتے ہیں نیشٹ ہمارا یہاں سپاہڑا پلانٹ یہ بھی انڈور پلانٹ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اس طریقے سے اس میں رنر سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں آپ چاہے تو یہ ہی سی نکال کے آپ لگا سکتے ہیں یہاں پہ میں چھوٹی سی کٹنگ لینے والی ہوں بہت ہی پیارے سی دیکھئے آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں اور گرین ڈلیپ ویڈیگیشن اس میں ہے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارے لگ رہتی یہ چھوٹا سا ہے انہوں کے میں گمبلے میں لگا دوں گی اس میں پہلے سے چھوٹے چھوٹے روٹس نکلے ہوئے ہیں تو بیسے ان کی کپ آتے وہ والے ہیں اس میں میں نے کٹنگ لگا دی ہے کیونکہ اس میں پہلے سے روٹس نکلے ہوئے فرنس تو یہ کٹنگ زیادہ لگ جاتی ہے اور زیادہ نہیں تو ہپتے پر میں نئے جڑے بننے بننے لگتی ہیں فیلنے بھی لگتی ہیں تو آپ پہ 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 چھوٹے لگائیے گا یہاں پہ میں ایک دو اور لگا دے رہی ہوں کیونکہ ایک مٹی زیادہ نیچی ہونے کیونکہ جیسے یہ نہیں جا رہی تھی تو میں کچھ دن کے بعد کٹنگ دکھا تو دیکھیں فرنس یہ میں لگائے ہوئی تھی اور میں نے سپائر پلان کی کٹنگ تیار کری اس کی کچھ اس طرح روٹس دیکھیں بڑی ہو گئی ہیں تو فرنس یہ کب سے کم ایک ہفتے کا یہ ہے جو میں لگائے تھی کٹنگ اچھے سے روٹ آگئی ہیں تو سپائر پلان میں بہت آسان ہی گروہ ہو جاتا ہے انڈور ان کو زیادہ لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نہ ہی جیاد کی بس لگا دیں گے آسانی سے لگ جاتے ہیں ہمارا فرنس ہو ہے جی پلان انڈور پلان نہیں بولیں گے بٹ ان کو جیادہ دھوپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نہ ہی جی چھاؤ کی اور بہت ہی آسانی سے لگ جاتے دیکھ سکتے چھوٹی سکتنگ ایک انس کی کٹنگ ہوگی لیکن اس سکتنگ 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 چھوٹی کٹنگ ایک انچ بھی نہیں ہوگی دیکھیں ان کی جڑے کس طریقے سے آئی ہی ہیں بہت جی بہت ان کی لمبائی چار گون ان کی جڑے ہوتی ہیں بہت لگان لگانا چاہتے جی بھی مل جائے جی پلانٹ کی کٹنگ لے آئی گا ایک سکتنگ سکتنگ سی بلونگ کرتے ہیں نیش ہمارا یہاں پہ رنس منی پلانٹ تو منی پلانٹ آپ لوگ کو پتا ہی ہوتا ہے کہ یہ لکی پلانٹ ہے جیسے نام ان کا منی پلانٹ یہ جو پیسے ہوتے اپنے پلانٹ کو ضرور ایڈ کریں تو یہ سنگل لیپ لگ جاتی اس طرح سنگل لیپ کٹ کر کسی بھی سوائل میں لگ دیں گے گرو ہو جاتی ہے پر جہاں پر لیپ ہو وہاں پر ان کے روٹ سنے چاہیے اس طرح سے دیکھیں کٹنگ آپ کی کیسے لگتی ہے اب چل رہا ہے تو سلو ہوگی بات روٹ اگر ہے تاب کی 100% یہ لگ جائے گی پانی میں بھی آپ کر سکتے ہو سائل میں بھی نیش تم آرہ انڈو پلانٹ ہے وہ ہے بہت خوبصورت دیکھنے سکولین پلانٹ وہ ہے ٹینگل ہارٹ اور یہ دیکھیں بہت لمبی مطلب کیا رکھی ہوئی تھی ہینگ نہیں کیا تھا تو اس میں آپ سمی اون جا رہا تھا تو کٹنگ کے لئے آپ کو چھوٹی سکتنگ اگ گیا ان سکتے بھی ایرل لوٹ ہوتے چھوٹی چھوٹی سی طریقے سے کئی بھی گر جائیں کسی پور میں خود بھو چرمین شروع ہو بھٹ گروت اگر جو ہوتی ہے وہ ہو ہی رہی ہے اگر اپ چھوٹی سکتے ہیں بھٹ میں ہٹ ہوں ہی نہیں کو اس طریقے سے رہنے دوں گی بہت ہی پیارے لگتے نیش ہمارا ہے ڈرشی نا ڈرشی نا کی بھی کئی ورائیٹی آتی جیس سکتے من جو پودے دیکھ رہے ہوگی کٹنگ سے میں لگایا ہوا ہے آج اتنا بڑا ہو کہ اور بھگا نہ ہوتا ہمارے یہ بندر اتنے زیادہ ہیں کہ پودے بڑھنے نہیں دیتے ہیں ان کو لگتا کوئی کھانے والی چیز توڑ دیتے ہیں کچھ نہیں ملتا ان کو نقصان کر چلے جاتے ہیں کٹنگ کے لئے اتنی چھوٹی سی کٹنگ لے لگائیں گے تو یہ لگ جاتی چھوٹی سی کٹنگ یہ ہاں پہ میں سائٹ سے جو نکلتے رہتے ہیں نیو نیو برانٹس وہی ہیں تو میں کسی خالی گملے میں دیس پوزل میں کہیں لگا دوں گی آپ سکتے ہو ہمارا مطلب ڈرشی نہ جو ہے انڈور پلانٹ نیش ہمارا فیرنس یہ ڈیفن بکیا ڈیفن بکیا ایک سر پروبلم دیکھ ملتی ہے نیچے کے جو سائٹ رہتی پتلی سی اوپا رکھ موٹی سی ہو جاتی تی کہ دیکھ اس ٹیڑھ میڑ رکھ سپورٹ دیا ہوا ہے دیکھ سکتے ہو اس طرح جاتا ہے تو ان کی کٹ کرنا بہت ہی ضرور ہی ہے اور کٹ 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 سوچ رہی سوچ پروبلم ہے تو آپ اس سکتے ریپٹ سکتے تو یہاں دیکھ سی جار ایک ہاتھ سے نہیں چل لہا کیونکہ سی موٹی ہے پہلے کٹ کر لیتے اس کے بعد دکھاتے ہوں یہاں دیکھیں اس طرح سے میں کٹ کیا ہے اب یہ ٹیڑھا لگ رہا ہے اور بھی مجھے ایک کٹ لگانی ہے اس کی کٹ لگانی کے بعد میں لگاؤں گی اتنا سا ہے یہاں سے تو کٹ کر کے دوسرے پورٹ میں میرے پاس سمطلب ان کی سٹیم ہو دی نا ان سے پھر تیار ہو جاتی ہے تو میں اس سے بھی نیا پوڈ تیار کر سکتی ہوں یہاں پہ میں پوڈ لیا ہو ہے چھوٹا چھائنز کا پوڈ کیونکہ اتنے بڑے پوڈے کے لیے چھوٹا سا پوڈ بنتا ہے کسی ڈس پوڈ جو ریشتہ رہتا ہے وہ سوک جائے اور ان کو چھاؤں میں رکھنے لگانے کٹنگ لگانے کے بات تاک اس میں فنگس ہوگی رہا نہ لگے سوکھے نا ویسے پوڈ ٹائم ہے تو کوئی فنگس کا ڈرل نہیں ہے بٹ اس طریقے کا خیال رکھے گا کہ پانی آپ نہ سوکھے 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 مطلب میرے پاس تین پوڈ ہو جائیں گے کٹنگ سے فری میں بنا سکتے ہیں نیچ ہمارا ارن تھے میں میں فرنس ایبو انڈور پلانٹ ہی ان کے بھی آپ کٹنگ لگا سکتے ہیں اور میں کٹنگ لگائی ہوئی ہے دو کلر میرے پاس ایک گرین کلر ہے ایک پرپل میں دکھا اس میں گرین میرے گرین گراؤن گراؤن میں گرین اور یلو ویرگیشن رہتی ہے پرپل کے بات کلر تو اس میں تین کلر آتے ہیں جیسے کہ پرپل وائیڈ گرین رہیں گے اس میں یلو گرین رہتے ہیں دونوں میرے پاس دونوں برائیٹی ہیں تو ان کو بھی آپ لگا سکتے ہیں بہت دیجی گرو پلانٹ سیڈی اسے ہمیں رکھیں گے تو اچھے سے چل جائے گا پرپلانٹ پلانٹ ہے پلانٹ پلانٹ سوک رہی ہیں ان کو اٹھانا بھی ضروری ہے اور سپیڈر پلانٹ کی فیمیلی سے بلونگ کرتے ہیں ری کی جو نکی لے پتیاں ہوتی الگ لوگ دیتی ہیں دیکھ سکتے گرین اور یلو ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو کٹنگ سے نہیں بٹ ہاں ان کی جو نیچے سائد سائد سی نیو 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 پلانٹ نکلتے ہیں نیو تیار کر بہت سارے ملٹیپلائے ہوتے رہے پودے سے بھی لگا سکتے ہیں پٹ ایک سنگل لیپ سے بھی اس کو گرو کیا جا سکتا ہے میں دکھا تو میں نے کئی دن پہلے دو یا تین مہینہ ہو گیا ہے اس طرح سے چھوٹے س ڈس پوزل اس میں میں نے کیا روٹس آئی ہی بہت ہلت روٹس ہیں تو میں فرش ٹائم اس طرح سے گروت کری ہوں سنگل لیپ سے کٹ کر کے تو مجھے مطلب ایکسپیرینس نے بتھا ہوں گیا کٹنگ سے لگا سکتے پتیوں سے بھی تو فینس لگ جاتی ہے بس اس چیز کا دھیان رکھے پانی نہ بھرا ہو مطلب اوبر وارٹ رنگ نہ ہو تو یہ لگ جاتی کر اوبر وارٹ رنگ سنگ لگتا ہے پانی کے لیول جو ہو تا اچھے سے بنا رہے گا تو بلکل بھی خراب یہ نہیں ہوگی کٹنگ آپ بھی لگ جائے گی تو ان کو سنگل لیپ سے بھی گرو کر سکتے ہے نیش پلان ہمارا یہ ارو کری یعنی کرس سٹری تو اس کے بھی کٹنگ ہم لگا سکتے چھوٹی سے چھوٹی سکتے یہ ٹوٹا ہوا تھا پہلے سے بندروں نے تو رکھ سائد 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 جو سی ہو جب سیدھے اوپر جاتا تب اچھا جائے گا پلان بلکل ہیل دی فینس کو ایسو نہیں ہے بھٹ یہ ہوتا ہے جب اوپر کی ٹیپ ہٹ جاتی نا تو سی بگر جاتا ہے تو ان کی کٹنگ لگانے کے لئے کسی بھی نورمال سوائل میں لگا دینا لگ جاتی تو یہاں پہ جو ہوتا نہیں کھوپی والے جو کھلا رات اس میں لگ ہوں چائے والے کھلا مٹ اس طرقے سے لگ جاتے آرام سے کٹنگ لگانے کے بعد سی ڈیس میں رکھے گا پھر دیکھے جو کٹنگ ہے پھلکل یہ سکسز ہو جائے گے تو کرسمس ٹری انڈور پلانٹ ہے ان کو ہلکی سن لائٹ جی ہوتی ہے یا پھر رائٹ لائٹ کچھ بھی مل جائے آرام سے چل جاتے ہیں تو سارے پھول کٹنگ آپ اب اپنی گارڈان میں پرنٹر میں کوئی ضروری نہیں ہی ہم سی جنر میں ہی لگائیں کسی بھی سی جنر لگا دی چی آسانی سے گرو والے پھول ہوتے ہیں نیش ہمارا فرنس سنگ اونی تو سنگ اونی اس کو میں نے کٹنگ سے لگایا ہے اور پھرنس میں بتا دوں میں کہیں جا رہی تھی تو مجھے پیٹرول پمپے جانا تھا وہی پہ فیول پر آنے تو وہاں پہ میں نے دیکھے سنگ اونی بہت پیارے لگ رہے تھے تو چھوٹی سنگ میں لگای ہوئی ہے پیوی سن روز سو فرنس یہ تھی آج ہمارے کچھ ایسے کٹنگ انڈور پران کی درہ آپ لگانا چاہتے تو اس ٹائم پہ لگا سکتے ہیں آئی آج کے ویڈیو آپ لوگ کو ہیلپ ہو لگی ہو تو لگی شیئر چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب ضرور کریں ملتے آپ کو نئی ویڈیو نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا کبنا خیال لکھے گا بائی